موسیقی نیجی یونیورسٹیز کو درپیش مسائل پروفیسر ڈاکٹر چہدری عبد الرحمن کی سربراہی میں وفت کی وزیر ہائر ایڈوکیشن سے ملاقات راجہ یاسر ہمائیوں کی ایپ سب کو تحفظات دور کرنے کی اقیندہانی ہائر ایڈوکیشن ریفارم کمیٹی اقائن جینوائن ہے ہم بھی سمجھتے ہیں اور دوستہ ایک سال سے کوشش بھی کریں گے اس کو بہتر کیا جائے اب یہ جو اپیسوڈ دو ہے اس کے بعد یہ مزید اس کو ہم فاسٹ ٹریک کریں گے اور سیکریٹری صاحب نے ایک بقاعدہ ہے ہم ہی کمیٹی کا اعلان کریں گے اس کے بعد جو ان کو اوورسی بھی کرے گی اور اس کو پروسس کو فاسٹ ٹریک کرے گی نیجی جامعات سے مطالق کوئی قانون نہیں آ رہا وزیر برائی ہائر ایڈوکیشن نے ایپ سب کے خدشات جائز قرار دے دیئے راجہ یاسر بولے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیش پر لائیں گے ہم لوگ جو گزارش لے کے آئے تھے میڈیا کے آگے وہ صرف اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہ پرابلم آج کے نہیں تھے یہ پچھلے دس پندرہ سال کے پرابلم تھے اگر ہم یونیورسٹیز کو پرموٹ نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے جائیں گے ملک وہ آگے جاتے ہیں جو ٹکنالوجی یا ایڈوکیشن میں آگے ہوتے ہیں ہمارا جو ہیمن ریسورس ہے وہ ہیمن کیاپیٹل میں کون بزلتا ہے نیجی جامعات درپیش مسائل سے پریشان تھی خدشات کا نوٹس لینے پر صوبائی وزیر کا شکریہ پروفیسر ڈاکٹر چہدری عبد الرحمن بولینیج یونیورسٹیز تعلیمی میار پر سمجھوتا نہیں کریں گی یہ ہماری حکومت کا آپ سے وعدہ ہے اور یہ پرائیم منسٹر عمران خان کی ویجن ہے کہ یہ فائلیں اب پیہ لگنے کے بغیر انشاءاللہ آگے جائیں گے ان کو پیہ نہیں لگانا پڑے گا نیجی جامعات کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے گورنر چہدری سرور کی یقین دہانی کہا کسی کام کیلئے افسر کی منتیں نہیں کرنا پڑیں گی فائلز پر بغیر رشوت کام ہوگا سپیریئر یونیورسٹی میں سقافتی رنگوں کی بہار رنگرنگ سپورٹس اور کلچرل فیسٹیول پنجابی بھنگڑوں ٹریکٹر ٹرولی اور دھول کی تھا مارچ پاسٹ کبوتر چھوڑ کر امن کا پیغام دیا میرے نوجوانوں کو گراؤنڈ چاہیے میرے نوجوانوں کو ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ میلے اور ٹھلے لگا سکیں آج سے پہلے فوٹرس ٹیڈیم ہارس اینڈ کیڈل شو کے لیے اوپن ہوتا تھا اب ہمیں اسی طرح کی گراؤنڈ کی ضرورت ہے جہاں پر ہم سپورٹس کی پریکٹس کر سکیں جہاں پر ہم کلچرل میلے ٹیلے منا سکیں حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ تعلیم پر توجہ دے گی چیئرمن سپیریئر گرپ کا سپورٹس فیسٹیول سے خطاب پروفیسر ڈاکٹر چہدری عبدالرحمن بولے حکومت طلبہ کے لیے گراؤنڈ فراہم کریں سپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہیلڈی یوتھ جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے تو ہم لوگ پرموٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز طلبہ کی شخصیت کی تقریب میں جوڑا کا کہتار اہاں اپنے اندر انٹرپنوریل ویلیوز وہ پیدا کریں اور یہ جیسے ہمارا اس سال کا سلوگن ہے جو چیئرمن ساہب نے دیا ہے کہ سیکھو یہاں جیتو تو ہار جو ہے وہ سپیریئر نے کبھی نہ دیکھی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والدین کی دعاوں سے یا ہماری اتنی اچھی ٹیم سے تو نہ اندہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جیتیں گے یا سیکھیں گے سپیریئر سپورٹس اینڈ کلچفل فیسٹیول کا میلہ اسدھ ہاؤس نے نوٹ لیا سپیریئر کے سلطان قرار گلس مقابلوں میں گلناس ہاؤس نے میدان ماد لیا وزیر اطلاف نے میڈلز تقسیم کی این ہاؤس تبدیلی سمیت تمام آپشنز زیر خور غیر جمہوری حکومت کی سپورٹ نہیں کر سکتے بلاول بھٹو نے بتا دیا کہا مریم نواز نے دعوت دی تو ملاقات کے لیے ضرور جاؤں گا امران خان صاحب کار ادھر سے بند کر کے ادھر سے سلنے انشاءاللہ اگلے ساڑھے تین سال وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت رہے گی گج بچ کے رہے گی اور آپ لوگوں نے جو پچھلے چالیس سالوں میں خصوصا پچھلے دس سالوں میں جو لوٹ مار کیچ اور اس ملک کے لیے مسائب کھڑے کیے تھے وہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی انشاءاللہ امران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت داتوں سے کھولے گی اپوزیشن کچھ بھی کر لے امران خان کی حکومت قائم رہے گی وزیر اطلاع کا جواب کہتے ہیں نواز شریف کی والدہ کا لندن جانا ثابت کرتا ہے کہ شریف خاندان واپس نہیں آئے گا اپوزیشن ہمیشہ تقسیم رہی جس کا فائدہ حکومت کو ہوا سراج الحق کا حکومت جانے کا اندیا کہا بلاول شہزادے مریم شہزادی انہیں عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں نواز شریف کی زمانت میں توسیع کا معاملہ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس لیگی ترجمان شریک نہ ہوئے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے مزید چوبیس گھنٹے کا وقت نواز شریف کی صحت کا معاملہ لیگی رہنما تاولہ تارڑ کا وزارت داخلہ کو خط پنجاب حکومت کو نئی تاریخ دینے کی درخواست ڈاکٹر ادنان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا مطالبہ ورسے میں کمزور ادارے ملے تھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گورنر کی ٹی پی کے کے وزیر زیاولہ بنگش سے باتچیف کہا وزیراعظم کا کوئی ذاتی یا سیاسی نہیں قومی ایجنڈا ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں لاہور میں دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کی بجائے چار سو پچھتر نیبر ہوت بنیں گے دوشنل ہیڈکوارٹرز میں ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ نیبر ہوت بنائے جائیں گے وزیراعظم پنجاب سے بہاولپور ڈیویشن کی عراقین اسمبلی کی ملاقات عراقین نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجاویز دی سردار اسمان پسدار بولے سابق دور میں پسماندہ علاقوں کو ترقی سے محرم رکھا گیا حکومت نے شناختی کارٹ کی شرط رکھ کر میشت تباہ کر دی تاجروں کے تحفظہ دور کرنے تک میشت ٹھیک نہیں ہوگی ہال پاکستان انجمن تاجران کے سادر کی نیوز کانفرنس ایس ایس پی مفخر عدی شہباز تطلاکیس مفرور ایس ایس پی کی کراچی موجودگی کا انکشاف جلد معاملے میں بریک تھرو کا امکان ہے شہباز تطلاکی ورسہ کو تفتیش سے آگاہ کر دیا سانہائی تیز گام کیسے ہوا ریلوے حکام انکوائری ریپورٹ میں اٹک کر رہ گئے حادثے میں خاتون سمیت دیارہ افراد لا پتا زندہ ہیں یا جا بحق ہو گئے ورسہ حقائق سے لا علمی کالے کوٹ نے رویش نہ بدلی موڈل ٹاؤن کا چہری میں وکلا آلٹ و کنٹرول پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ملزم چھڑوا لیا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا شہر میں ہوای فارنگ کا سلسلہ جاری لاہورنگ چونگ میں ہوای فارنگ کرنے والوں کی فوٹیج سامنے لے آیا پولیس تحال ملوث ملزمان کی گرفتاری میں ناکا سیول لائنس پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا نوجوان کا یار ہی یار مار مکلا ملزم امران نے صرف نو سو روپے کی خاطر اپنے دوست کو قتل کیا لاش نالے میں پھیندی شہر کے چھے بڑے اسپتالوں کی اہم تشخیصی مشینز خراب جنہ اور جنرل اسپتال کی امرائی بیمار سرویسز مینستھیزیا مشین نے کام چھوڑ دیا مریض مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور شیخ زید اسپتال میں جگر کی پیونکاری تاحال بن کمیٹی تین ہلاکتوں پر تحقیقاتی رپورٹ مکمل نہ کر سکی پیوٹا نے تحقیقات مکمل نہ ہونے پر شیخ زید انتظامیہ کو مراسلہ لکھ لیا وزارت ریلوے کا لاہور سے گجر والا تک نئی ٹرین چلانے کا فیصلہ کرایا ایک سو روپے مقرر مسافروں کو سہولت ہوگی وزیر ریلوے شیخ رشید چوبیس فروری کو افتتاح کریں گے ہائی کوٹ نے خاتون اول کے بیتے ابراہیم مانکہ کو طلب کر لیا ابراہیم مانکہ نے میرے دو بھائیوں کو پولیس کے ذریعے اٹھوا لیا درخواست گزار کا موقع سبات چوبیس فروری تک ملتقی صاف پانی کرپشن کیس ملزم قمر الاسلام اور وسیع مجمل سمیت بیس ملزمان پیش احتساب عدالت کا نیپ کے ڈی جی کو کیس کا ریفرنس مکمل کرنے کا ہوئی شو بیس کی ایک اور جوڑی کی راہیں جودہ فیملی کوٹ نے گلوکارا سنہ ماروی کو فلا کی ڈگری جاری کر دی فیملی کوٹ کی جد سنہ افصل بہلا نے ڈگری جاری کی ریلوے ہیڈ پارٹرز میں لیبر یونین ریل مزدور اتحاد کا جلسہ گورنر پنجاب کی خصوصی شرطت کہا ملازمین کے مسائل حل کرائیں گے ہیلتھ کارڈ کا اجراء بھی یقینی بنائیں گے سپیکر پرویز الہی سے ایف جے کے سیکرٹری کی قیادت میں صحافیوں کے وفت کی ملاقات جیرمی ڈیر نے صحافیوں کے مسائل سے آگاہ کیا سپیکر کی مسائل کے حل کی یقین دہانی سی سی پی اور ظلفقار حمید سے پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن کے وفت کی ملاقات سیکرٹری ٹیکس بار اسوسییشن فرحان شہزاد نے تنظیمی سرگرمیوں پر بریفنگ دی پہلے سلام پھر کلام نئے سی ٹیو وارڈنز کا رویہ بہتر بنانے کے لیے کوشا سید حماد عابد کا مختلف سیکٹرز کا دورہ وارڈنز کو اچھے برطاؤں کی ہدایت کی کیپٹن بیٹائید مبین شہید کی قبر پر حاضر جلانی پارک میں جشن بہارہ میلے کی تیاریاں مکمل چیئرمن پی اچھے انجنیئر یاسر گلانی کہتے ہیں جشن بہارہ میلہ شہریوں کو تفریح کا بہترین مواقع فرہم کرے گا یونیورسٹی لندن کے وفت کا یو ایچ ایس کا دورہ ایم او یو پر دستخط وی سی پروفیسر جاوید اکرم بولے پوسٹ گریجویٹ پرگرامز کا میاد بہتر کرنے کے لیے کوشا ہے ٹائمز ہائر ایڈوکیشن نے معاشی طور پر اُبھرتی یونیورسٹیز کی رانکنگ جاری کر دی پنجاب یونیورسٹی بہترین یونیورسٹیز کی فہرست میں شامل اساتح زاکی واز چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کو مبارک بات مولانا رونی اور حضرت سلطان باہو کی حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنس وزیر برائی ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسد ہمائیوں نے شرکت کی کہا برے سگیر میں اسلام صوفیہ کی محبت سے کھیلا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سالانہ سپورٹس ٹے کا احتمال طلبانے کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کالج کے پرنسپل پروفیسر عارف تجمل خان کی خصوصی شرکت ٹی ایچ اے کی جشن بہارہ میلے کی تیاریاں مکمل میلے کا آغاز تئیس پروری کو ہوگا میلے میں دوک شو، برڈ شو، سوفی نائٹ مشاعرہ اور کار ریلی سمیت مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا سادر کبر ڈی فیڈریشن کا ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے عزاز میں زہنانا، کھلاڑیوں میں انعامی رقم تقسیم چہدری شافعہ حسین کہتے ہیں کہ مارٹ پر ٹیم کے انتخاب کا پھل مل گیا رات گئے بغیر اجازت مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے؟ دیکھو گاؤں میں تم بتا رہے تھے ایک تمہاری بہن ہے اور ایک تمہاری بیوی ہے اور کمانے والا کوئی ہے نہیں تم جو کچھ بھی بھیجتے ہو اس سے گزارا نہیں ہوتا اور تم نے اپنی بہن کی شادی بھی کرنی ہے آہ پریشان تو میں نے بیگم آپ سے کہا تھا مجھے کچھ پیسے دے دیں تو کام ہو جائے ہرے وہ تو چار ہزار روپے دے دیں گی اس سے کچھ نہیں ہوگا اسے رکھو بیچ کر آدھا تم رکھ لینا آدھا مجھے دے دینا ماضی کی معروف اداکارہ تمنا بیگم کو مداہوں سے بچھڑے آٹھ برس دیپ گئے آدھا کارہ نے درجن و یادگاہ کردہ بھی بھائی تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا گر کے تھایا تھایا چھے دی چھے دی ہو جاتی آمی ہو جاتی آمی تب ہی بار نہیں تابعے مر گیا اور جو بھی گایا ڈوب کر گایا صوفیہ کا پیغام سروں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلایا سچے سروں کی ملک عابدہ پرویم شاہ سٹ برس کی ہو گئی مداہوں کا گلوکارہ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار اسلام علیکم لاہورنگ